چلیے ڈسکس کرتے ہیں رول نمبر ٹوانٹی فائیو رول نمبر ٹوانٹی فائیو وان بیئر کا رول ہے وان بیئر کیا کہہ رہے ہیں ایک آرگنیزم کی لائف کی شروعات جائیگوٹ سے ہوئی جائیگوٹ کے بعد وہ دھیرے دھیرے ڈبلپ ہوا اور آلٹی میٹلی وہ ایڈلٹ بن گیا تو جائیگوٹ سے لے کر ایڈلٹ بننے تک جتنے بھی اسٹیجز تھے وہ لیس کمپلیکس تھے اور آرگنیزم اپنی ہائیسٹ کمپلیکس اسٹیج تک پہنچنے کے لیے ہائیسٹ کمپلیکس اسٹیج تک پہنچنے کے لیے وہ لیس کمپلیکس اسٹیجز کو پاس کرتا ہے جیسے آپ کے سامنے یہاں پر یہ ایک فراغ ہے اس فراغ کا ڈبلپمنٹ دے رکھا ہے فراغ کی لائف کی شروعات یہاں سے ہوئی اس کے بعد میں یہ کلیویج اسٹیج میں گیا مورولا بلاسٹولا گیسٹولا اینڈ سو اون یہ سٹیجز کم کمپلیکس ہے اور اس کے بعد یہ سٹیج سب سے زیادہ کمپلیکس ہے ایک برڈ ہے اس کے لائف کے شروعات ہے وہ ایک فرٹیلائز ایگ سے ہوئی اس کے بعد وہ آگے بڑھتے بڑھتے ڈیفرنٹ سٹیجز کو اس نے کروس کیا جو لیس ڈبلپڈ ہیں تو ایمبریو کو پاس کرنا ہوتا ہے سکسیسیولی وہ سبھی سٹیجز جو اس کی ایڈلٹ فارم آف لیس کمپلیکس آرگینیزم کو ریپریزنٹ کرتی ہے یعنی کی جو ایمبریو ہے وہ کم کمپلیکس ہے اس کی ویل ڈبلپڈ ایڈلٹ فارم ہے وہ جیادہ کمپلیکس ہے تو آرگینیزم کو اپنی لیس کمپلیکس سٹیجز کو پاس کرنا پڑے گا اسے ہم کہتے ہیں وان بیر کا رول تینک یو